اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں ایک بادشاہ تھا بادشاہ بڑے موڑی ہوتے ہیں تو بادشاہ کا ایک دن موڑ بہت اچھا تھا اس نے اپنے وزیر کو بلایا نوجوان تھا اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ ایک بات بتا تیری سب سے بڑی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو وزیر تھوڑا شرمایا تھوڑا گھبرایا کہاں کی یہ کیسا سوال ہے کیونکہ بادشاہ نے اس سے پہلے کبھی ایسا سوال کیا نہیں تھا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی کہ گھبراو نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو وزیر ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے کرنے لگا بادشاہ سلامت میری سب سے بڑی خواہش یعنی کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ اتنی خوبصورت سلطنت کے بادشاہ ہو اتنے خوبصورت ملک کے راجہ ہو تو میں کبھی کبھی ایسا سوچتا ہوں کہ کاش اس میں سے پانچ دس پرسنٹ پانچ دس فیصد کاش میرا ہوتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا تو بادشاہ نے اس سے کہا اس وزیر سے کہا کیا اگر ایسا ہو کہ اس ملک کا آدھا حصہ یعنی آدھی سلطنت تمہاری ہو جائے تو وزیر کہنے لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں بادشاہ نے سیکریٹری کو بلایا اور دو حکم لکھوائے دو آرڈر لکھوائے ایک حکم کہ آدھی سلطنت آدھا ملک وزیر کے نام اور دوسرا حکم اس کی گردن اڑا دی جائے سر قلم کر دیا جائے اور دونوں پروانے وزیر کے حوالے کر دیا اب وزیر حیران دو پروانے اس کے ہاتھ میں ایک میں زندگی آدھا ملک اور ایک میں موت تو بڑا حیران ہوا اور گھبرایا بھی تو بادشاہ سے وجہ پوچھی کہ بادشاہ سلامت یہ عجیب آرڈر یہ عجیب حکم کیسے کیوں تو بادشاہ نے کہا میں سمجھاتا ہوں تمہارے پاس تیس دن کا وقت ہے میرے تین سوال کے جواب ان تیس دنوں میں تم کو تلاش کر کے لانے ہیں اگر تم کامیاب ہو گئے تو آدھی سلطنت آدھا ملک تمہارا تم بادشاہ اور اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا پھر میرا دوسرا حکم جاری ہو جائے گا اب وزیر کے پاس بادشاہ کا حکم ماننے کے سوا تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا بادشاہ نے آرڈر دی دیا تھا تو کوئی بھی آپشن وزیر کے پاس نہیں تھا وہ دونوں پروانے لے کر محل سے بھاگا اور جا کر اپنے شہر کے اندر بڑے بڑے دانشوروں کو جمع کیا بڑے 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 لکھوں کو اور بڑے بڑے مطلب جو دانہ لوگ ہوتے ہیں ان کو جمع کیا ان کا ایک مجمہ جمع کیا اور اپنی کنڈیشن سنائی اور اتین سوال ان لوگوں کے سامنے رکھے تو ساری رات بحث ہوتی رہی لیکن سب نے مل کر پہلے ہی سوال کا جواب ڈھنگ سے نہیں دیا یعنی اتمنان بخش نہیں دے پائے پھر اس نے دوسرے دن اور دانشوروں کو اور اکلمندوں کو پڑے لکھوں کو جمع کیا بڑا دیا مطلب پھر اس پر بحث ہوتی رہی لیکن کسی نے بھی اس کا تسلی بخش اور اتمنان بخش جواب نہیں دیا اب کئی دین ایسا ہوتا رہا وہ پورے شہر میں پورے ملک میں کبھی اس شہر میں جاتا کبھی اس شہر کے ہوشیاروں کو اکلمندوں کو پڑے لکھوں کو جمع کرتا ان کا اجتماع کرتا ان کو کھانا کھلاتا اور ان سے جو ہے سوال کرتا لیکن کہیں بھی پورے ملک میں وہ ہر جگہ گیا لیکن کہیں بھی اس کو ان تین سوال کا جواب ڈھنگ سے نہیں ملا اتمنان بخش نہیں ملا اب تو اس کے سامنے اس کو موت نظر آنے لگی یہاں تک کہ 29 39 دن کمپلیٹ ہو گئے ایک ہی دن بچا تو وہ گھبرا گیا گھبرا کے وہ اپنے ملک کے باہر نکل گیا اپنے ملک کے باہر نکلنے کے بعد وہ سمجھ رہا تھا کہ بس ابھی کبھی بھی یہ وقت ختم ہو جائے گا اور مجھے بادشاہ کے درباری آ کر پکڑ لے گیا اور میرا سر قلم کر دیں گے بلکل نڈھال اور بلکل بس نکل گیا وزیر ایسے ہی بھٹکتے بھٹکتے ایک ایسی جھوپڑی پر پہنچا جو بلکل ٹوٹی پھوٹی خستہ حال اور باہر ایک فقیر بلکل پرا گندہ حال پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بال بکھرے ہوئے اور باہر بیٹھ کر بلکل میلا کچیلا اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا ہے اور بازو میں اس کا کتہ دودھ کے پہلے سے دودھ چاٹ رہا تھا تو اس کی نظر اس کے اوپر پڑی تو وہ جھوپڑی کے قریب ہوا تو اس فقیر نے کہا آئیے وزیر صاحب آئیے آپ صحیح مقام پر آئے ہیں صحیح جگہ پر آئے ہیں آپ کا یہی مقام ہے تینوں سوال کے جواب میرے پاس ہے تو وزیر بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں تین سوال لے کر بھٹک رہا ہوں تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو اس فقیر نے کہا میں بھی کبھی بادشاہ کے محل کا وزیر ہوا کرتا تھا اور میں نے بھی ایسی ہی بے اکوفی کی تھی بادشاہ سے شرط لگانے کی اور ویسے ہی سب معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا تو وزیر نے کہا تو پھر آپ نے وہ تین سوال کے جواب آپ نے تلاش کر لیے تھے تو اس آدمی نے اس فقیر نے کہا کہ میرا مسئلہ الگ تھا میں نے وہ شرط بادشاہ کی پوری بھی کر دی تھی اور مجھے عادی سلطنت کا پروانہ بھی مل گیا تھا لیکن مجھے پتا نہیں میری عزت نفس نے نہیں مانا میں نے پروانہ پھار دیا بادشاہ کے محل کو چھوڑ دیا اور یہاں بیٹھ کر میں اپنے کتے کے ساتھ بہت اتمنان سے اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوں لیکن تمہارے تینوں سوال کے جواب میرے پاس ہے تو اس نے کہا آپ جلدی سے بتائیے نا میری زندگی اور موت کا سوال ہے کہا کہ مجھے پتا ہے لیکن میری بھی ایک شرط ہے میں دو سوال کے جواب فری میں پھوکٹ میں آپ کو دے دوں گا لیکن ایک سوال کے جواب کی میں قیمت لوں گا وزیر کے پاس اس فقیر کی شرط قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا اس کے سامنے تو موت نظر آ رہی تھی اس نے کہا میں تیار ہوں میں آپ جو بولے اس کے لئے میں تیار ہوں مجھے میرے سوال کے جواب دیجئے تو اس فقیر نے کہا تمہارے پہلے سوال کا جواب انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے گا اور دنیا کی عیاشیوں میں عیشوں میں اور دنیا کی چیزوں میں دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اس سچائی سے مو مون لیتا ہے یا مو موننا چاہتا ہے لیکن یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ انسان کہیں بھی پاتال میں چلا جائے یا کسی ادھرے کوئے میں چلا جائے یا اپنے آپ کو کسی تیخانے میں بند کر دے لیکن یہ سچائی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی اور ہر جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے کل نفس زائقت الموت تو یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کو آدمی چھپا نہیں سکتا اس سے بچ نہیں سکتا یہ تمہارے پہلے سوال کا جواب تھا دوسرے سوال کا جواب انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی خود ہے انسان سمجھتا ہے کہ زندگی اس سے وفا کر جائے گی اس سے وفاداری کرے گی اس کا ساتھ نبھائے گی لیکن سب سے بڑی دھوکے باز یہ زندگی ہے ایک دن آتا ہے کہ وہ دھوکہ دے ہی دیتی ہے فقیر نے دونوں سوالوں کے جواب ایسے دیئے تھے جو ناقابل تردید تھے یعنی جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا بالکل سچ جواب تھے اور صحیح جواب تھے اب وزیر نے پوچھا کہ تیسرے سوال کے لیے آپ کی کیا شرط ہے بتائیے تو فقیر نے کیا کیا کہ اس کا کتہ جو دودھ پی رہا تھا جس پیالے میں اس میں کچھ دودھ بچا ہوا تھا اس نے کتے کے موہ کے سامنے سے وہ کٹورہ نکالا اور وزیر کے سامنے کر دیا کہا کہ اگر تم کو تیسرا جواب چاہیے تو یہ کتے کا جھوٹا دودھ تم کو چاٹ جانا پڑے گا یعنی پی جانا پڑے گا تو وزیر کو بڑی کراہیت ہوئی اس نے کہا میں بادشاہ کا وزیر ہوں میں کتے کا جھوٹا دودھ پیوں گا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا مجھے نہیں کرنا فقیر نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی اب تمہارے پاس میں دو ہی آپشن ہے ایک تو تم یہ کتے کا جھوٹا دودھ پی لو اور جا کر بادشاہ کو تینوں جواب دے دو اور آدھی سلطنت اپنے نام کر لو اور بادشاہ بن جاؤ آدھی سلطنت کے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم یہ دودھ پینے سے انکار کر دو اور جا کر ابھی تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے یا تم کو جانا پڑے گا اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا اور تم موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤں گے یہی دو راستے تمہارے پاس میں سوچو فیصلہ تم کو ہی کرنا ہے وزیر بہت دیر تک سوچتا رہا سوچتا رہا کیا کرو کیا کرو کیونکہ ایک طرف تو بادشاہت تھی ایک طرف موت نظر آ رہی تھی کیا کرو بس اس نے بہت دیر سوچتے سوچتے آخر کو اس نے فیصلہ کیا جھڑ سے وہ دودھ کا پیالہ کتے کا جھوٹا لیا اور ایک ساس میں پی گیا جب فقیر نے یہ دیکھا تو زور زور سے ہسنے لگا اور کہنے لگا تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہی ہے میرے بیٹے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اس کی خودگرزی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو اسے کتے کا جھوٹا پینے پر بھی مجبور کر دیتی ہے سیم سیچویشن سیم حالات میرے اوپر بھی آئے تھے میں نے جب دیکھا کہ میں زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا اور خودگرزی کے دلدل میں پھستا جاؤں گا تمہیں مجھے روزانہ کتے کا جھوٹا پینا پڑے گا اپنے مطلب کے لیے اپنے خودگرزی کے لیے یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے وہ پروانہ عادی سلطنت کا پھارنے پر مجبور کر دیا تھا اور میں وہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر ایک جنگل میں آ کر ایک کٹیا میں اپنے کتے کے ساتھ بڑی سکون کی زندگی گزار رہا ہوں وزیر کو تینوں سوال کے جواب مل گئے تھے لیکن وہ اندر سے بڑا شرمندہ تھا اس کا زمیر اندر سے خون کے آسو رو رہا تھا اس کو کچھو کے لے رہا تھا اس کو چین سے چلنے نہیں دے رہا تھا وہ ڈگمگاتے قدم کے ساتھ جنگل سے نکل کر لڑکھڑاتے ہوئے محل کی طرف گیا لیکن وہ سوچے اس کے دماغ میں آ رہی تھی کیونکہ آج اس کے سیلف ریسپیکٹ عزت نفس کا قتل جو ہو گیا تھا خودگرزی اس کے سمجھ میں آ گئی تھی زندگی اور موت کی حقیقت اس کے سمجھ میں آ گئی تھی اس کو لگ رہا تھا کہ یہ میرا یہ مطلب میری یہ خودگرزی مجھے روزانہ کتے کا جھوٹا پلواتی رہے گی مجھے پینا پڑے گا ایسے ہی کام مجھے کرنا پڑیں گے یہی سوچ اس کے دماغ میں یہی خیالات آ رہے تھے کہ اس کو دل کا دورہ پڑھا دماغ کی نصف ہٹی اور وہ وہی پر اس نے اپنی جان دے تھی میرے بھائیوں اس قصے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ یاد رکھئے یہ تینوں سوال کے جواب ہمارے لیے بھی ہے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ اس کی زندگی خود ہے اور انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اس کا اپنا مطلب ہے اس کی خودگرزی ہے جو اس سے سب کچھ کرواتی ہے اس لیے ان تین سوال اور اس کے جواب کو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھئے مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنی کو ملا ہوگا مجھے بھی بہت کچھ سیکھنی کو ملا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے رہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں کیسے gospel میں سے پوری امید ہے پورا کرنا موسیقی